محیہ فرمانے کے ساتھ توفیقات عطا کرنے کے ساتھ حج کی سعادت سے بہرمند فرمائے اور بندہ مومن ان مقامات مقدسہ کی زیارت اور اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین میں پہنچ جائے ہیں یہ اسلام کی اور دین کی برکات سے ہے کہ حج مخصوص ایام میں مخصوص عبادات کے ساتھ حرمِ کعبہ اور حرمین سے منسلک ہے لیکن عید کی شکل میں اور قربانی کی شکل میں یہ سعادت اور یہ یاد پوری امتِ مسلمہ کے لیے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے آج کا یہ دن اللہ رب العزت کی کبریائی کے اظہار کا دن ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اجزو انکساری اور اپنی بندگی کے اعتراف کا دن ہے آج کا دن اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر کرنے کا دن ہے آج کا دن خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنے کا دن ہے آج کا دن اللہ رب العزت کی لا متناہی نعمتوں اور ان آیات پر شکر کرنے کا دن ہے اور خاص طور پر آج کا دن سنتِ ابراہیمی جو اب ہمارے لیے سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلمہ ہے اس کو تازہ کرنے کا دن ہے مہنگائی اور مسائل کے اس دور اور ان حالات میں ہر آدمی اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو کماحق ہو ادا کرنے کے لیے مشکل اور پریشانی کے عالم میں لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور محبوب اور متقیم کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ جب وہ خوشحال ہوں تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور اگر تنگ دست ہو جائیں تو ہاتھ روکتے نہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اب یہ خرچ کرنا ایک عمومی حالات میں راہ چلتے ہوئے کسی کو کچھ دے دینا ہے دروازے پر دفتر میں کوئی آ جائے اسے کچھ دے دینا ہے کوئی سوالی بن کے ملاقات کرنے آ جائے اسے کچھ دے دینا ہے ان سب خرچ کرنے کے ہیڈز اور مددات میں انسان کی اپنی ذاتی خوشی اپنی ذاتی عزت کار فرما ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کو نہ دیا تو یہ کیا کہے گا یا دے دوں گا تو یہ مجھے سخی جان کر اچھا سمجھے گا ان سارے خرچ کرنے کی جگہوں میں سے سب سے اوپر سب سے اوپر تین چیزیں ہیں ان میں سے ایک صدقہ فطر ہے جو رمضان مبارک میں رمضان کے روزوں کی مناسبت سے ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ قربانی ہے اور تیسرے نمبر پر فرض زکاة ہے ہمارے ہاں عام دستور یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اپنی عزت کے لیے اپنے نام و نمود کے لیے اگر کوئی بات آ جائے تو ہم اپنی جیب کی پرواہ نہیں کرتے ہم قرض اٹھا کر بھی قرض کا بوجھ لے کر بھی صرف اپنی عزت بنانے کے لیے بچی بچے کی شادی اچھی کرتے ہیں تاکہ برادری اور محول میں عزت بن جائے تنگ دستی کے باوجود فوت ہونے کے بعد ختم کل کو ہر سرورت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی باتوں سے بچا جا سکے لیکن جب وقت آ جائے زکاة دینے کا وقت آ جائے جب اللہ کے راستے میں خاص طور پر قربانی کرنے کا تو پھر باقی جگہوں پہ ہمیں کوئی حساب کتاب کیلکولیشن کیلکولیٹر وہ ہم کبھی نہیں نکالتے ہیں لیکن اگر ہم نکالیں گے تو یا سکاة دینے کے لیے یا قربانی دینے کے لیے آپ حیران ہوں گے مجھ سے ایک دوست نے فون پر پوچھا کہ جناب اببہ جی نے اپنا کاروبار مجھے دے دیا ہے کاروبار میں سارا دیکھتا ہوں اب اببہ جی پر بھی قربانی ہے یا نہیں ہے میں نے کہا جی اببہ جی آپ کے حیات ہیں جی بلکل حیات ہیں تو میں نے کہا انہوں نے رسم دنیا کرتے ہوئے تجھے سکھانے کے لیے تیری ٹریننگ کے لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ذمہ داری تجھے ضرور دے دی ہے لیکن جو کچھ تجھے تیرے باپ نے دیا ہے یہ پہلے بھی تیرے باپ کا تھا آج بھی تیرے باپ کا ہی ہے تو اببہ جی کی بھی قربانی بنتی ہے پھر کہتا ہے جی کہ میری بیگم نے اپنا زیور مجھے دے دیا ہے کسی کام کے لیے تو بیگم پر بھی قربانی ہے یا نہیں ہے میں نے کہا جی میاں بیمی میں اس طرح کے لیندین سے بلکیت نہیں بدلتی وہ زیور آج بھی اسی کا ہی ہے اس پر بھی بنتی ہے اب یہ جواب سن کر وہ خموش ہو گیا پھر میں نے پچھا میں نے کہا جی آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ویل آف ہیں ٹھیک ہیں آپ کا کاروبار بھی ہے آپ کے پاس سونا بھی ہے تو میں نے کہا جی کہ ایک اندازہ اگر لگا لیا جائے تو جو آپ اپنے سرکم ٹرانسز بتا رہے ہیں تو آپ اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ باپ کی طرف سے قربانی دیتے ہوئے اور اپنی اہلیہ کی طرف سے قربانی دیتے ہوئے اتنے رزرل کیوں ہو رہے ہیں آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر بھی بنتی ہے والد پر بھی بنتی ہے بیوی پر بھی بنتی ہے تین قربانیاں آپ کریں گے لیکن اگر نبی بنتی ہو اگر نبی بنتی ہو تو آپ کی اپنی جو صورتحال ہے آپ اگر اپنے باپ کی طرف سے یہ سوچ کر کر دیں کہ یہ سارا کچھ باپ کا ہی ہے یہ سارا کچھ باپ نہیں بنا کے مجھے دیا ہے تو اگر باپ کی طرف سے بھی کر دیں گے اور اگر آپ اپنی اہلیہ کی طرف سے بھی کر دیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جمع کردہ خزانے میں کتنی کمی آ جائے گی جبکہ یہ جس رب کی رضا کے لیے ہے جس پیغمبر کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہے محبوب علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہے ان کے کرم کا تو یہ حال ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں مسند امام احمد کے حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دو مندے دو جانور مندوائے ایک کو زبا فرمایا اپنی طرف سے دوسرے کو زبا کرتے ہوئے فرمایا مولا یہ میری امت کی طرف سے ہے میری امت کی طرف سے قبول فرما حضرت مولا کائنات مشکل کو شاہ علی اور مرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم پوری اپنی ظاہری حیات اور زندگی میں جو قربانی اپنی طرف سے ہوتی تھی وہ بھی فرماتے تھے اور ایک جانور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ساری زندگی زبا کرتے رہے میں نے کہا یہاں تو حال یہ ہے کہ محبوب کائنات امتیوں کو قیامت تک آنے والے امتیوں کو اس وقت یاد رہ کے امت کی طرف سے کر رہے ہیں مولا کائنات محبوب کائنات کی طرف سے کر رہے ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے حق تو یہ بنتا ہے حق تو یہ بنتا ہے کہ اللہ نے تجھے وہ صدی ہوئی ہے اپنی طرف سے بھی کر اپنے ماباپ کی طرف سے بھی کر بی بی بچوں کی طرف سے بھی کر اور صرف یہی نہ رک بلکہ اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر ایک محبوب کائنات کی طرف سے بھی کر ایک مولا کائنات کی طرف سے بھی کر پھر امت کے محسنین کی طرف سے بھی کر چے جائے کہ تُو ان کی طرف سے یہ ان کی طرف سے ادا نہیں ہے ہاں واجب نہیں ہے کسی کے اوپر اچھا رہے ان کی طرف سے نہیں کرتا تو جن کی تیرے اوپر واجب ہے جن کی تیرے اوپر واجب ہے چلو اور کم کر دیتا ہوں کم از کم تیرے اپنے اوپر واجب ہے تو اس کا دیان کر کے اسے تو کرو اور پھر یہ میں نے بات تھوڑی ذرا کھول کر اس کی اہمیت پر آپ کو بتائی ہے آج مہنگائی کے آلات میں یقیناً مشکل گزارا ہے لیکن ہر بندے کو مجھ سمیت ایک لمحے کے لیے رکھ کر سوچ لینا چاہیے کہ میں اپنی ضروریات کے لیے کیسے پورا کرتا ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے کیسے پورا کرتا ہوں اپنے عزت و وقار کی بات آ جائے تو میں اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا اگر وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو سوال ہے کہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہوئے اس فرض کو واجب کو ادا کرتے ہوئے پھر کیوں بریشانی ہو جاتی ہے پھر کیوں مشکل پیش آ جاتی ہے اور اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے کہ مولا باقی سارے کاموں کے لیے ہے میرے پاس اگر نہیں ہے تو تیرے رستے میں قربانی کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ تو پہلی بنیادی چیز ہے جس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور اپنے اپنے سرکم پرانسلز دیکھنے کے بعد اگر بکرا نہیں کیا جا سکتا تو بڑے جانور میں سے ڈال لیں کم از کم واجب تو ساکت ہو نا اللہ رب العزت کی طرف سے جو امر کا سیگا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ معبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے پھر میرے حساب سے میرے مطالعہ اور میری تھوڑی سی سٹڈی کے مطابق اسلام کا مالی لعاج سے مادی اعتبار سے پیسوں کے اعتبار سے مشکل ترین دور امت کے لیے وہ دور ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا اپنا ظاہری دور ہے مشکلات کے اعتبار سے مکی زندگی اشد ترین مشکل ترین ادوار میں سے ہے مدنی زندگی میں وسط ہو گئے لیکن جو بنیادی ضروریات تھی وہی سے نہیں نکلا جا رہا تھا اب ان مشکل ترین آلات میں ظاہری مادی تنگی کے اعتبار سے بھی اگر ان مشکل آلات میں نبی کریم علیہ السلام اگر اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں ابو بکر صدیق بھی کر رہے ہیں عمر فاروق بھی کر رہے ہیں عثمانی غنی بھی کر رہے ہیں مولا کائنات بھی کر رہے ہیں حضور کے صحابہ بھی کر رہے ہیں اہلِ بیہت بھی کر رہے ہیں اگر ان مشکل حالات میں اگر اس وقت یہ سنت تازہ کی جا رہی ہے تو پھر بعد میں آنے والوں کو انسانیت کی تکلیف اور درد زیادہ انہیں انسانیت کا دکھ زیادہ ہے اس روح زمین پر انسانیت کا اور انسان کا احساس کرنے والی اور ان کی ضروریات پر اپنا سب کچھ لٹانے والی اور ان کا سب سے زیادہ خیال کرنے والی روح زمین پر اگر کوئی حسی آئی اور ہے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کسی کو انسانوں سے ہمدردی نہیں ہو سکتی ہے ان سے بڑھ کر انسانوں کی فکر کسی اور کو نہیں ہو سکتی ہے اگر ان حالات میں بھی حضور علیہ السلام نے قربانی کی ہے اور حدیثِ صحیح بخاری مسلم کی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے حضور علیہ السلام قرباتے ہیں یہ جو قربانی کے دن ہیں یہ جو قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ بارہ ان تین دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی کا جانور زبا کرنے سے اور قربانی کا جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور عمل پسند ہے پھر سنیئے ان قربانی کے ایان میں اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسند ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے جو سب سے پیارہ کام ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے وہ سجدی ہوئی ہے وہ نفل نہ پڑے نفل پڑنے سے بہتر قربانی کرنا ہے تمام عبادات کا ثواب اپنی جگہ ترامت قرآن کا ثواب اپنی جگہ دیگر آمال حسنہ اور دیگر نیکیوں اور آمال کا ثواب اپنی جگہ لیکن اللہ کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ ان تین دنوں میں جانور کو زبا کیا جائے اللہ کے رستے لقربان کیا جائے اور پھر حضور علیہ السلام نے چونکہ دین دین فطرت ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو فیار سے بھی لالچ دے کے بھی ڈرا کے بھی مثالیں دے کر بھی ہر طریقے سے سمجھایا ہے اور ہر لیون کے بندے کو ہر سطح کے مومن کو اس کے مطابق کہیں نہ کہیں اس کے لئے بات کی ہوئی ہے جو لالچی طبیعت کے ہیں ان کے لئے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے جو ڈرپوک ہیں ان کے لئے جہنم کے عذاب کا ذکر ہے جو اللہ کے معدوب ہیں ان کے لئے اللہ کی رضا کا ذکر ہے ان کے لئے فرمایا میرے پیارے بندوں تمہیں نہ جنت کی نہ دوسخ کی کسی چیز کی نہیں تمہیں میری محبت کی ہے تو میں تمہیں اپنی محبت تو پھر حضور علیہ السلام نے ترخیب دلائی اس میں فرمایا حضور علیہ السلام کی خدمت برز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حادہ الاضاحی حضور یہ قربانی میں کیا ہیں کیا چیزیں ہیں پہلا سوال جواب حضور علیہ السلام نے فرمایا سنتو ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے پہلا جواب پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے اللہ اکبر سنتو ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی اس میں ہمارے لیے کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا قربان جائے حضور کیسے ہیں اب آپ ہیں اسی پہ بس نہیں کی اب ظاہر ہے عرب میں دمبے زبا کیے جاتے ہیں اور یاد رہے کہ دمبے کی جو خال ہے اس میں بال زیادہ پاریک ہوتے ہیں بکرے کی سکن کے اس میں تھکنس زیادہ ہے پھر حضور علیہ السلام کیسے ابھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ان کے بارے میں کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے اون کے ایک ریشے کے برابر پھر یہیں پہ اکتفانی فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہارے قربانی کے جانور ہے نا یہ پلسرات سے تمہارے گزرنے کے لیے تمہاری سواریاں ہیں کیا مطلب کہ تم جو قربانی کے جانور زبا کروگے اللہ رب العزت اپنا کرن فرمائے گا جب تمہیں پلسرات سے گزرنا ہوگا کوئی چل کے جا رہا ہوگا کوئی گرتا پڑتا جا رہا ہوگا کوئی مشکل سے جا رہا ہوگا جس نے قربانی کا جانور زبا کیا ہوگا اس کا قربانی کا جانور قیامت والے دن اس کے لیے پروٹوکول کے طور پہ پلسرات سے پہلے کھڑا ہوگا کہ جناب پیدل جانے کی ضرورت نہیں آئیے میری اوپر سوار ہو جائیے میں آپ کو سوار کر کے پر چڑھا دیتا ہوں اب حضور علیہ السلام نے جو اگلی بات فرمائی کہ یہ تمہاری اپنی سواریاں ہیں یہ تمہارے اپنے کام آنے والی چیز ہیں اس لیے خوش دلی سے خوش دلی کے ساتھ اچھے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو اس لیے کہ کل قیامت والے دن خود بھی بینا ہو دے اس کے اوپر خود سواری کرنی ہے وہ تمہارے اپنے کام آنا ہے اب یہ ساری ترخیب کی وجہ سے سمجھانے کی وجہ سے آج کے خطبہ کا جو بنیادی عنوان اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے مشاہدے میں ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں یہ عام بات ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کلکولیشن حساب و کتاب کیا میرے اوپر زکاة بنتی ہے یا نہیں بنتی سچ تو یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے کئی ایسے لوگ ہوں گے معذرت کے ساتھ کہ اصل میں تو ان پر باجب ہوتا ہوگا کہ وہ زکاة دیں وہ زکاة دینے والوں میں ہوں گے لیکن میرا بجدان کہتا ہے کہ وہ اپنے طور پر حساب کرتے کرتے اچھا میں بھی کرنا میں بھی کرنا میں بھی دینا میں بھی دینا میں بھی دینا کرتے کرتے شاید اپنے خیال میں وہ اس لیبل تک آ جاتے ہوں گے کہ وہ سمجھتے ہوں گے یار میں نے زکاة لینی بندی یہی آن قربانی کا ہے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہے ان کو دینی چاہیے ان پر بنتی ہے لیکن وہ اپنے طور پر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ قربانی تا گوشت کو ساڑھے والوں میں دے دینا اصلا قربانی کوئی نہیں کیتی یہ یاد رکھئے اس طرح کی کیلکولیشن سے میں اور آپ ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو کم از کم مطمئن تو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تسلیت دے سکتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کر کے موقع گزار سکتے ہیں لیکن بطور مومن ہمیں یہ کبھی بھی فراموشنی کرنا چاہیے کہ ایک حساب کتاب وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں ایک حساب کتاب وہ ہے جو رب کائنات کرتا ہے ایک کلکولیشن میری آپ کی ہے ایک کلکولیشن رب کائنات کی ہے ہم اپنے آپ کو اپنی نظر میں اپنے آپ میں موطمئن کر کے تھپکی دے کے ہم اپنے آپ کو تو آگے گزار سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو معاملات ہیں انہیں مجھ آپ کو ہر ایک کو پیش نظر رکھنا چاہیے جب اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو میرا خیال ہے خیال ہی نہیں بلکہ یقین ہے صرف یقین ہی نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے اللہ رب العزت کی بابا پر یقین اور بھروسہ بھی ہے کہ پھر ہم اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے پھر ہم کسی اور کو نہیں کسی اور کو نہیں بلکہ حضور فیض عالم تو مختلف جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر تیری کوئی نیکی کرتے ہوئے کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے اگر تیری اپنی ذات اس میں موجود ہے تیری اپنی ذات اس میں موجود ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی یہ حجاب ہے ابھی بھی یہ رکاوٹ ہے ابھی بھی تو اللہ کی محبت تک پہنچنے والا نہیں ہوا ہے جب اپنے آپ کو بھی اس میں سے مائنس کر دے گا اپنے آپ کو مائنس کرنے کا کیا مطلب کہ اپنی ذات اپنی غرض اپنا فائدہ اگر میں یہ کہوں کہ سواب و اقام سے بھی نکل جائے اس سے نکل کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لے تو پھر فرمایا یہاں سے پھر اللہ کی محبت کی ابتداء ہوتی ہے پھر اللہ کی معرفت کی ابتداء ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت کے قرب کی ابتداء ہوتی ہے اس لیے آج کی گفتگو کا نب لباب یہ ہے کہ مشکلات اپنی جگہ مہنگائی اپنی جگہ پریشانیاں اپنی جگہ ذمہ داریاں اپنی جگہ وہ اس سے بالکل ڈیلائی نہیں کرنا لیکن نہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اور آپ اس نصاب پر جو شریعت نے رکھا ہے اگر اس پر پورے اترتے ہیں تو پھر اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو نکالیے مت پیچھے مت اٹھائیے بلکہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آگے بڑھئے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگئے اس یقین کے ساتھ ہی کر لیں آپ اللہ کے رسلے میں خرج کریں گے اسے ضرورت نہیں ہے وہ فرماتا ہے لئی آنام اللہ اللہ کو تمہارے قربانیوں کے ان جانوروں کے گوشت گوشت کی ضرورت نہیں ہے وہ تم اور مطال اور مسکین کھا جاؤ گے خون کی ضرورت نہیں ہے وہ زمین میں جذب ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والی چیز تو تمہاری نیت تمہارا تقوی اور تمہارے دل کا ارادہ کہ تم اللہ کو رازی کرنے کے لیے کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جنہ قربانی کی توفیق عطا ہوئی اللہ ان کی طرف سے قبول فرمائے اور جن کو توفیق نہیں ہو سکی ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں اسباب محیہ فرمائے اور انہیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی درمیان والے ہیں ایک تو جینمن ہے نا جن پر نہیں ہے لیکن درمیان والے کے جناب ہے یا نہیں ہے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ کرنے والوں میں ہو جائیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے والوں میں ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب انفرادی طور پر اجتماعی طور پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائیں ملک کے حلاق پر رحم فرمائیں اپنا کرم فرمائیں میں پرسوں حضرت ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں استنبول میں بیٹھا ہوا تھا ایک دوست آئے میرے پاس بیٹھے اب جارے پتا تو نہیں چلتا نا کہ وہ کس جگہ سی ہیں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں وہ جتنی دیر بیٹھے رہے نا ان کی زبان پر ایک ہی لفظتا مولا میرے ملک کی خیر فرمائیں میں سرپرائز ہوا میں نے کہا یار کیسا کیسا اللہ کا بندہ ہے اس نے اپنے لیے نہیں مانتا اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں ایک ہی بات تھی یار اللہ میرے ملک پر رحم فرمائیں اور میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کیسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تعارف نہ میں نے اپنا کرایا نہ میں نے ان سے پوچھا کیا خیال ہے بس اتنی سی بات تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی اپنی دعاوں میں اپنے آپ کو بھی اپنے وطن کو بھی اپنے ماں باپ کو بھی سب کو بھی شامل لکھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے دو رکعت نماز عید الابحا واجد سات چھے تکبیرات زائدہ کے بندگی اللہ تعالیٰ تھی موطرف قابر شریف کے پیچھے سے مانکے اللہ اکبر دو رکعت پڑی جائیں گی پہلی رکعت میں تین زائد تکبیرات دوسری میں تین زائد تکبیرات کہی جائیں گی یہ تینوں جو زائد تکبیرات ہیں یہ کانوں کی لوٹ اگھاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ادا کی جائیں گی پہلی رکعت میں اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر ہے تحریمہ کہتے ہوئے آپ ہاتھ مان لیں گے سب سنا پڑیں گے پلاہ الہہ غیر اکتا اس کے بعد پھر تین تکبیرات زائد کہی جائیں گی ہاتھ تینوں کے لئے اٹھانے ہیں پہلی دو تکبیرات کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر جس کے بعد سورہ فاتحہ پڑنا ہے ہاتھ باندھیں گے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑی جائے گی رکعت مکمل ہوگی دوسری رکعت کے لئے کڑے ہوتے ہیں ہم سورہ فاتحہ تینوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لہو تک چھوڑ دینا ہے چوتھی تکبیر رکوع کے لئے ہوگی اور وہ ہاتھ اٹھائے بغیر کہہ کے رکوع میں اتحیات اور سلام اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا اور اسے بھی سننا چاہیے بعض دفعہ لوگ یہ جیسے ہی جماعت کا سلام پھرتا ہے اٹھ کر چلے جاتے ہیں میں سوچتا رہتا ہوں کہ یار انہیں ایڈی کیڑی کالی اتنی کیا جلدی ہے نماز پڑھ کے رب کی رحمت کو متوجہ کیا جب جولی پھیلا کے لینے کا ٹائم آیا تو اٹھ کے جا رہا ہے مانگنے کا جب ٹائم آیا تو اٹھ کے جا رہا ہے تو خطبہ سننا دی سنت ہے تشریف رکھئے سنت اور خطبہ سننے کے بعد دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اور مسائل کو قبول فرمائے صفحے درست فرمالے جئے اور بیت کریں نیت فرمالے جی جو عزرات پچھلی صفوں میں ہیں آگے بڑھ کر پہلے اگلی صفحے مکمل کر لیں جو دربار شریف پر موجود عزرات ہیں ان سے گدارش ہے کہ مسجد میں اگلی صفحوں میں تشریف لاکر متصل ہو کر صفحوں کے ساتھ نماز عید ادا فرمائے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اجدنا الصراق المستقیم صراق الذین ادعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ل slash من اللہ اکبر مالک الگ وہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ اَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ عَالَمِينَ وَوَصَّى بِنَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَنْ كُنْتُمْ شُهَدَاءُ إِذْ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْمَرْضِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدا اياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراق المستقيم صراق الذين أبعمت عليهم غير المغلوب عليهم على الضالين إن إبراهيم كان أمة قانفا لله حنيفا ولم يكن المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراق مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر سمع الله لمن حميدا اللّه أكبر 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ قبل كل شيء والحمدللہ بعد كل شيء الحمدللہ کما حمده الانبیاء والمرسلون والملائکة المقربون وعباده الصالحون اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وا افضل صلوات اللہ على خیل خلق اللہ وقاسم رزق اللہ وزینة عرش اللہ نبی الانبیاء حبیب رب العرض والسما الذي كان نبيا وآدم بين الطین والماء اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له الہا واحدا احدا للذنوب غفارا وللعیوب ستارا واشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهداء ودین الحق ارسله لیظهره على الدین كله وقفى بالله شهيدا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد خیاء ایها المومنون رحمنا ورحمكم الله تعالی اعلموا ان يومكم هذا يوم عظیم قال شفیع المذنبین رسول رب العالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه ليأتي يوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لجقع من اللہ تعالی بمكان قبل ان يقع بالارض فطیبوا بها نفسها اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال اللہ تبالک و تعالی فی کلامه المجید وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بارق اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحكيم انہو تعالی ملک كریم جواد بر رؤوف الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستخره ونؤمن به ونتمکل عليه ونعوذ باللہ من شنور انفسینا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل لکھ ومن يدللہ فلا هادي لکھ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ ونشهد ان سیدانا ومولانا محمد نبدہ ورسوله اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی يا ایوها اللذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیمات صل اللہ تعالی plan وعلى آلیه واصحابه وبارک وسلم ابدا لا سینما على اولهم بالتصدیق امیل المؤمنین ابل بكر الصدیق رضی اللہ تعالی وعلى آدل الاصحاب امیل المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی وعلى جامع القرآن امیل المؤمنین عثمار بن عفان رضی اللہ تعالی وعلى اسد الله غالظه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی والحبب الكریم وعلى ابنہ کریمین سعیدین شہیدین القمرین منیرین سیدین ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى امہما سیدہ النساء فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا وعلى سائر فلعقل انصاری والمہاجرہ وعلينا معاہمیہ اہل التقبہ و اہل المغفرہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الات الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم اید الاسلام والمسلمين اللہم انصر الاسلام والمسلمين اللہم رحمہ علینا وعلى جمیل المسلمین في كل مكان وعلف بينهم وجمع کلمتهم عباد الله رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان ویتاء ذو القرب ویضحان الفخشاء والمنکر والبغف يعیدكم لعلكم تذکرون وَلَذِكَرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَعَزُّ وَاجَلُّ وَعَطَمُّ وَأَحَمُّ وَعَظَمُّ وَأَكْبَرْ وَاللَّهُ يَعْلَنُوا مَا تَصْنَعُونَ اللَّهُ أَكْبَرْ اللَّهُ أَكْبَرْ اللَّهُ أَكْبَرْ اللَّهُ أَكْبَرْ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ اللَّهُ أَكْبَرْ اللَّهُ أَكْبَرْ اللہ اکبر وللہ الحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انت السلام ومنت السلام تبارک تیاب الجلال والاکرام ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقناداب النار وادخلنا الجنہ مع البرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا ظلمنا ان حسنہ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونم من الخاسرین اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب جعلني نقیم الصارات ومن ذریتي ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب اللہم اغفر لنا ولوالدينا ولی اساتذنا وَلِمَشَّائِخِنَا وَلِزَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمَ الْأَمْوَاتِ اِنَّكَ مُتْحِبُ الدَّعْوَانِ مولا کریم اس نمازِ عید الاضحاء کے اس عظیم اجتماع میں ہم سب کی حاضری قبول فرما مولا کریم ہمارے چوٹے پوٹے سجدوں کو عبادات کو تکبیرات تشریف کو ہم سب کی دعاوں کو التجاوں کو قبول فرما ہم میں سے جس کو قربانی کرنے کی توفیق بھی رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے محبوبوں کی قربانیوں کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی قربانیوں کو بھی قبول و منظوم فرما الالعالمین جو کسی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہے رب کائنات اپنی بارگاہ سے انہیں وسیع رزق رزق حلال اور مال کی وسط اتا فرما اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما مولا کریم تمام بیماروں کو شفاہ کامل آجلہ اتا فرما حاضرین میں جو بیمار ہیں گھروں میں اسکتالوں میں بیمار ہیں جن دوستوں مذہب و عقیدت مندوں نے دعاوں کے لیے کہا خاص طور پر جن بیماروں کی شفاہ یابی کے لیے کہا رب کائنات سب کو ظاہری باطنی کلی شفاہ کاملہ آجلہ نافعہ اتا فرما مولا کریم ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما اساتذہ کی بخشش فرما مشاہد کی درجات کو بلند فرما اِلَا عَلَى عَلَمِينَ امَّتِ مُسْلِمَ کے حال پر کرم فرما دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرما اِلَا عَلَى عَلَمِينَ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور وحدت اتا فرما مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما ہمارے اداروں کو استقام اتا فرما افعاد کو فتح مصر اتا فرما مولا کریم جو اس ملک کا خیرخواہ ہے اسے عزت اور کامیابی اتا فرما جو بدخواہ ہے مولا کریم ہمیں اس کے شر سے نجات اتا فرما مولا کریم مہنگائی کا خاتم فرما وسائل میں برکت اتا فرما مولا کریم ہر قسم کی ظاہری باطنی خطاہوں سے بچنے کی تفریق اتا فرما مولا کریم ہمارے ظاہر پہ بھی کرم فرما ہمارے باطن پہ بھی کرم فرما مولا کریم سب کے گھروں میں سکون اتا فرما بچوں بچیوں پہ کرم فرما دارین کی سعادتیں اتا فرما پریشانیاں دور فرما مشکلات کو مولا مشکل کشا کے صدقے سے دور فرما انہیں آسانیوں میں تبدیل فرما مولا کریم سب حاضرین پر اور اے آر وائی کیو ٹی وی دیگر تمام چینلز کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین پر ناظرات پر اپنا خاص کرم فرما مولا کریم سب کی خدمت اور محبت کو قبول و منظور فرما جمی مومنی مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش فرما مولا کریم ہمارے شہداء کو بنندی درجات اتا فرما مولا کریم انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ اس وطن کی افادت اور استقام کے لیے پیش کیا رب کائنات ملک پاکستان کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم فرما اس کے دشمنوں کو زلیل و رسمہ فرما مولا کریم ہمیں اپنی بندگی کی توفیق اتا فرما نماز پنجگانہ کی توفیق اتا فرما اپنی عبادت کی لذت سے آشنا فرما مولا کریم ہمیں رکوع و سجود کی لذت سے آشنا فرما اپنے ذکر کی لذت سے آشنا فرما تلاوت قرآن کی سعادت اور اس کی لذت سے آشنا فرما اپنے مقدس کلام کو پہنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرما مولا کریم باہمین اچاکیاں نفرتیں دور فرما حلال عالمین باہمین اتحاد اور وحدت ادا فرما مولا کریم ملک پاکستان کو پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما مولا کریم ہماری اس دعا پر پوری دنیا میں جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جتنی جھولیاں پھیلی ہیں مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے کرم سے بھرپور اور منبر فرما حضور فیض عالم کے تمام غلاموں کی خاص طور پر خیر فرما حضور عالمین آپ کی درگاہ عالیہ کے عزت و وقار کو قائم و دہم فرما ہم سب کو عدب کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو دین و دنیا میں مالا مال فرما سب کی جائز دنی حجات کو پورا فرما مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے دربار شریف کے تمام خدام پر امور مذہبیہ کمیٹی کے تمام امبران پر دربار شریف کی تمام انتظامیاں پر محکمہ اوقاف پر مولا کریم سب خیخہوں پر سب خدمت گزاروں پر حضور فیض عالم کے تمام گلاموں پر خاص طور پر اس درگاہ اور دربار شریف کے بہتری کے لیے جو مالی طور پر سرپرستی خدمات فرماتے ہیں مولا کریم سب پر اپنا کرم فرما سب کی خدمات اور محبتوں کو قبول و منظور فرما کر دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بلندواز سے تکبیرات پڑھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد گنج بکش فیض عالم مزہر نور خدا ناق سارا پیر قامل قامل عراء رحمن اما وصل اللہ تعالی علا حبیب marriage سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ اتماعین برحمتکہ یا الرحمن الرحمن تمام عالم اسلام کو سب کو عید کی خوشیاں بہت مبارک موسیقی